اگرچہ لوگوں نے روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر وہ کوئی ایسا کمائی کی طرح کی چیز نہیں ہے تو اب جب یہ دنیای معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ عبادات میں سے ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ عبادات خود بیدت ہوا ہے عبادت کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنا اور داخل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ بیدت ہیں تو یہ بیدت خود بیدت ہوا تو جب یہ بلات خود بیدت ہوا تو اس کے آگے ساری بات جانے دیئے اس کا استعمال ہی درست نہیں ہوا آشا اب اس کے بعد اس میں جو اور بات کہی گئی ہے اس کا بھی معاملہ رکھ لیجئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں یا جتنی عبادتیں ذکر کی ہیں بیان کی ہیں اس میں کہیں کسی اجازت کا ذکر نہیں ہے جو صبح صبح یہ کلمات کہیں اس کے لئے فضیرت لیں جو شام کو یہ کہیں اس کے لئے فضیرت لیں جو شخص سوتے وقت یہ کہیں اس کے لئے فائدہ ہے جو شخص فلان کلمات سو مرتبہ کہیں اس کے لئے فائدہ ہے آپ جتنی احادیث دیکھیں گے ان میں اسی انداز سے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کہیں اس کے لئے فضیرت ہے گویا ہر مسلمان کو اس کے کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے اور کسی بھی مسلمان کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ فلان شخص سے اجازت لے کیا اور تک پہ سکتے ہو تو اب مشایخ سے اجازت لینے کی بات اور مشایخ کی طرف سے اجازت دینے کی بات یہ جو کہی گئی ہے یہ بداتے خود صلاح فیش شریعت ہے اس کے بعد جو شرائط رکھے گئے ہیں کہ فلا فلا شرط یا فلا فلا چیز سے پریز کرنا ہے اس کا کیا معنی ہے یہ پابندی کیا مطلب ہے یہ پابندی تو ایسی ہے جس کا پابند شریعت نے ہر مسلمان کو ہر حالت میں کیا ہے کوئی مسلمان حرام مال نہیں کھائے یہ کسی وظیفے کے استعمال کے لئے مشروط نہیں ہے ہمیشہ ہر حالت میں اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حرام مال نہیں کھائے نماز کی پابندی کریں یہ کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے نماز بداتے خود فرض ہے اور اس کو بہرحال ادا کرنا ہے اسی طریقے جتنی شرط میں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت میں تو عامت المسلمین کے لئے عامت الحالات میں لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہیں تو اس کو کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لئے شرط قرار دینے کیا معنی ہے کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ بقیہ مسلمان جیسے وظیفے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں اس قسم کی خامخواہ کی باتیں اور شرطیں لگا جاتی ہیں اچھے اس میں ایک شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ بزرگوں اور سالحین کی مجلس میں بیٹھے اور بیداز سے پرہز کرے جب یہ وظیفہ خود ہی بیداز ہے تو بیداز سے پرہز کرنے کا منا ہوا اگر کوئی شرعی وظیفہ ہوتا شریعت سے ثابت ہوتا تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کہی جاتی تو شاید اس کی گنجائش بھی دی بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرخطر ہیں اور قرآن مجید کے مخالف ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت صاف صاف کہا ہے اتبعو ما انزل اریکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء تمہارے پاس تمہارے رق کی طرف سے جو چیز نادل کی گئی ہے اس کی پہروی کرو اور اس کے ماسوا بزرگوں کی پہروی مت کرو صاف صاف کہا گیا ہے جو چیز اللہ کی طرف سے نادل کی گئی ہے ابھی آپ نے سنا کی وہ کیا ہے قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا بیان ہے جو نبی ساس میں کیا یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے نادل کی گئی ہیں ان کی پہروی کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے اور اس کے بعد بہت صاف اور دو ٹوپ لفظوں میں کہتا ہے ولا تتبعو من دونی اولیاء اس کے علاوے اولیاء کی یعنی بزرگوں کی پہروی مت کرو صاف صاف پناہ کیا گیا ہے یہ جو بقواس ہوتی ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے تو بزرگوں سے سنا ہے یہ خالص بقواس ہے اور اس آیت کے کھلے ہوئے مخالی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی اسلامی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر احباب جاتا شریف بیٹھ جائیے کھڑے کھڑے تھاک جائیں گے اگر تھاک جو گئے بس کرتے ہیں بس کریں جی چلیے جی پھر تو پھر شایخ صاحب حکمہ نوپیش کرتے ہیں سال کی زبان نہیں ہے وہ کہنے والے کی زبان سے ہی خویلد شیخ صاحب رحمان مبارک پوری جزاکم اللہ خیر آرے اپنے پاچہ صاحب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح کتاب مانا گیا لیکن افسوس کی یہ دو کتابیں کی شیعہ کی مداخلت سے محسوس نہیں امام بخاری اور امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں ان میں ایک بڑی تعالیٰ ان لوگوں کی ہے جو شیعہ تھے اور جنہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا اس لیے کہ ان کے مصحب کا اہم رکن ہے تقیہ کرنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ظاہر نہ کرنا اور اس کی مثالیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں آپ سنکے حیرام ہوئے کہ یہ جو جس چھوڑی حدیث جوارہ میں آج ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں اس چھوڑی حدیث کو امام اترمیدی نے اپنے سلم میں دو جگہ نقل کیا اس کے باوجود کے دونوں حدیثوں کی روایت میں شیعہ اور خودر لوگ موجود ہیں پھر بھی امام اترمیدی نے اپنے نقل کیا شاید اللہ تعالیٰ نے امام رحمت اللہ علیہ عمر نے جازہ نہیں رکھی اور کیونکہ یہ فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی اس کتاب کی تحقیق جب رہے کسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم کسی منغرات حدیث کو لے آئے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اس مشہور حدیث کا نام ہے حدیث قسا چادر والی حدیث اور اس حدیث کا مفکوم کچھ یوں گلتا ہے کہ قدرت شیخ یہاں ساری مسلم میں آدمی عمرات حدیث کے لکس پر ارین مائی ورمائی ہے رسول گی میں قدرت شیخ اس کے بعد قارب اس کے بعد قارب پر پاس ہے صاحب کتاب ستہ کے بارے میں فرماتے ہیں تو یہاں تک صحیح مغاری اور صحیح مسلم کا تعلق ہے کسرت احادیث یعنی کسرت احادیث صحیحہ کی بنا پر ان چھے کتابوں کو صحیحہ ستہ کہا جاتا ہے صحیحہ ستہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی چھوڑی حدیث نہیں ہے ان میں سیبرت چھوڑی حدیثیں موجود ہیں جو تحقیق کی پالب ہیں علماء اور محبتین جزمدار ہے کہ وہ تحقیق کریں خاص طور پر وہ حدیث ہے جس کو غالی مسلم کے شیعہ نے روایت کیا ہے اور اس کے صحیح مسلم اور صحیح بخاری تو اس لئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کوئی قرآن پاک کی جارہ پہ حساب دیں فبول کر لیں جیسا کہ اس وقت مرسطہ انہوں کی عادت ہے کہ وہ آپ کے دن کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر حدیث کو بلے لیتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی تحقیق کی جانا چاہیے کوئی اس لئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جھوٹی اور موضوع حدیث موجود ہے بطر پہر اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی جھوٹی اور موضوع حدیث موجود ہیں برائے کرم مسائی رہنمائی فرما دینی جزائے برائے اللہ خیر اسلام اللہ برائے برائے یہ بیان سن کر کے تو ایک واقعہ یاد آگیا ایک واقعہ یاد آگیا مرزا غلامت قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے لاہور میں ایک اجتماع کیا کہ صاحب مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالے اس موضوع پر انہوں نے اجتماع کیا اور اس میں مسلمان علماء کو بھی بلایا مولانا صلی اللہ صلی اللہ اللہ کو بھی بلایا اور سوچا کہ بہرحال ان کے حالات پر جب روشنی ڈالنے کی بات کہی جائے گی تو کوئی نہ کوئی کلمہ خیر تو نکل ہی آیا گا اس کو پکڑ دنکے کہیں دیکھئے مولانا بھی ان کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں یہ سوچ کر کے ان کو بلایا اور مولانا تشریف لے گئے جب جانے کے لئے مستحید ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی اور کہا کہ مولانا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہا کہ جاؤں گا جب دشمن نے خود موقع دیا ان پر حملہ کرنے کا تو کہاں اس کو چھوڑو جاؤں گا وہاں پر اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے کوئی دفاع کرتا ہے